اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج جو میں جوبز آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہت یہ جو جوبز ہیں بہت سارے دوست اس جوبز کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں اور ان کی سیلری بھی زیادہ ہوتی ہے یہ جو جوبز ہیں یہ اصل میں ابودابی اور نوردرن ایمیریٹس کے لئے ان کو بندے چاہیے اور جو جوبز ہیں وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ہیں انٹرنیشنل کمپنی ہے کم سے کم پینتی سے چالیس ممالک کے اندر یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں جو جوبز ہیں سب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ جوبز کیا ہے ان کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں سب سے پہلے یہ سن لیجئے جو جوبز ہیں سب سے پہلے ان کو چاہیے ٹریفک مارشلز ٹریفک مارشلز کا کام کیا ہوتا ہے ٹریفک مارشلز کا کام میں یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک کو کنٹرول کرنا جس طرح ایک ٹریفک پولیس کا کام ہوتا ہے تو ٹریفک مارشلز کا بھی یہی کام ہوتا ہے فر ایکزمپل آپ کی کہیں پر مال میں یا کہیں پر ایسی جگہ پر ڈیوڈی لگ جائے جہاں پر ٹریفک زیادہ آتی جاتی ہو کوئی ہسپٹل ہو کوئی مال ہو یا کوئی اور ایسی جگہ ہو جہاں پر ٹریفک زیادہ ہو عام طرف زیادہ ہو گاڑیوں کی تو ٹریفک کو ہینڈل کرنا ان کا کام ہوتا ہے ٹریفک مارشلز کا کام ہوتا ہے مطلب گاڑیوں کو اندر آنے دینا گاڑیوں کو پارکنگ کے باہر جانے دینا گاڑیوں کو پارکنگ کی ٹکٹس دینا پھر ان سے پیمنٹ لینا اور ان کو پارکنگ کے ٹیکز مطلب دینا یا ایکسس کارٹ دینا ڈیفرنٹ طریقوں پر ڈیفرنٹ جگہوں پر یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں ٹریفک مارشلز اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں کچھ زیادہ خاص ریکوائرمنٹس نہیں چاہیے اس کے لیے بس آپ کے پاس بیسک ایڈکیشن ہونی چاہیے یعنی آپ ٹینت پاس ہو میٹرک پاس ہو آپ کو توڑک بہت انگلیش آتی ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آرام سے اور اس کے علاوہ ان کو چاہیے سیکیوریڈی گارڈز چاہیے پی ایس بی ڈی کے سیکیوریڈی گارڈز چاہیے جو پی ایس بی ڈی کے سیکیوریڈی گارڈز ہیں ان کی جو سیلری ہوتی ہے وہ کم سے کم تین ازار سے لے کے پینتی سوت درم کے بیچ میں آتی ہے کافی اچھی سیلری ہوتی ہے اور جو کمپنی ہے وہ ہے جی فور ایس گروپ فور کی جوبز ہیں تو جی فور ایس ویسے بھی اچھی سیلرییاں دیتی ہیں باقی کمپنیوں کے مقابلے میں ان کے فیسیلریز بھی اچھے ہوتے ہیں پی ایس بی ڈی کے لیے جو ریکوائرمنٹس انہوں نے مانگے ہیں وہ بھی سن لیجئے جو پی ایس بی ڈی کے ریکوائرمنٹس وہ یہ ہیں کہ آپ کے پاس کم سے کم ٹویل پاس آپ ہونے چاہیے ہائر سیکنڈ سکول کا سرٹفیکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے لیے کوئی سرٹفیکٹ وغیرہ ریکوائر نہیں ہوتا کیونکہ پی ایس بی ڈی کا جو کورس ہوتا ہے وہ آپ کو کمپنی کروا کے دیتی ہے اچھا اس کے لیے انہوں نے مانگا ہے کہ آپ کے پاس دو سے تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے سیکیورٹی میں کام کرنے کا یا پولیس میں یا میلٹری میں کہیں پر بھی آپ کے پاس کام کرنے کا دو سے تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے چاہے آپ کے پاس ہوم کنٹری کا ایکسپیرینس ہو چاہے یہاں پر دوبائی یا بودابی کہیں کہ آپ یہ ایکسپیرینس ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے اور اس کے لیے ایج کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو ایجوکیشن ہے وہ ٹویلت پاس ہونی چاہیے آپ کو انگلش کی نوہاو ہونی چاہیے انگلش کا بولچال آپ کو آنا چاہیے پڑنا لکھنا آنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ جو PSVD کا کورس ہوتا ہے وہ بھی انگلش میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے NSI کا اور پھر PSVD کا وہ دونوں انگلش میں ہوتے ہیں اس میں سے آپ کو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی مارگس لینے ہوتے ہیں جو سیونٹی مارگس لیتا ہے وہ انگلش پاس کر جاتا ہے پھر آپ کو اس کے بعد پی ایس بی ڈی کا لائسنس ملتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو لوکیشن دیتے ہیں کمپنی اور آپ کو بیچتے ہیں جوب پہ جوب لوکیشن پہ اس کی جو بیسک سیلری ہوتی ہے وہ دو ہزار درم ہوتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کا فور ایکزمپل مہینے میں آپ چبیس دن کام کرتے ہیں تو آپ کی سیلری آتی ہے ستائی سو ستر درم اگر مہینے میں آپ کے ایک دو تین اور ٹائم لگ جائے فور ایکزمپل یا کچھ اور خاص سپیشل ایونٹ ہو رہا ہے جس طرح ایکسپو ہو گیا یا کوئی اور مطلب کوئی اس طرح کے کچھ کسی ٹائپ کے بھی ایونٹس ہوتے ہیں جب آپ وہاں جاتے ہیں تو اس کے آپ کے سپیشل ایلاؤنس ملتا ہے کم سے کم ہنڈرڈ سے لے کے ہنڈرڈ اور ٹورٹی درم پر ڈے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو بہت ہی اچھی جوبز ہے سیلری بھی بہت اچھی آتی ہیں جو کمپنی کا نعم ہے وہ ہے گروف وار جس طرح میں نے بتا دیا جی فور ایس پی سے بولتے ہیں بہت ہی مشہور کمپنی ہے اپلائے کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک اچھی سی سی وی ہونی چاہیے اس میں آپ اپنا اپ ڈیٹڈ پکچر لگائیے اپنا اپ ڈیٹڈ نمبر اپنا اپ ڈیٹڈ سی ای میل ایڈریس وہ سب کچھ آپ پٹن کیجئے اپنا ایکسپیرینس لگیے خاص کر جو ٹریفک مارشل کے لئے اپلائے کر رہے ہیں وہ ٹریفک مارشل کے حوالے سے ایکسپیرینس لگ دیں جو سیکیوریٹی کے لئے اپلائے کر رہے ہیں وہ سیکیوریٹی کے لئے ایکسپیرینس لگ دیں اور اس کے بعد جو اپلائے کرنے کا ذریعہ کار ہے وہ یہ ہے کہ لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے اس لنک پہ اور وہاں پر اسے ایک ویب سائیڈ اوپن ہوگا اس ویب سائیڈ میں آپ سے جو جو مانگا جا رہا ہے وہاں پر آپ نے اپلائی کر دینا ہے پوٹن کر دینا ہے اپنی سی وی اپنا سب کچھ نام پاسپورٹ وغیرہ جو بھی آپ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ نے پوٹن کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپلائی کر دینا ہے اور ان کے کال اور ان کے میسز کا ویٹ کرنا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ تو اس کو جوب مل جائے اپنی دعاوں میں حد رکھیے گا اللہ حافظ